نحفت و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلال اقدتم من لسانی یفکہو کولی اللہم فکحنا فی الدین اللہم اننا نسالک علم نافیاں و عملا متقبلا و رسکا طیبا آج میں نئے ٹوپک کے ساتھ ایک دن میں تھوزن سنتیں آپ فالو کر سکتے ہیں کیسے اس کو لے کے آئیوں انشاءاللہ ہم سب اور ہمارے بچے روز مرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں ہماری جو کام ہیں اگر انہیں ہم قرآن و سنت کے مطابق کریں تو تھوزن سنتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم ایک دن میں فالو کرتے ہیں اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان کے سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ زندگی گزاریں گے تو یہی ہمارے روز مرہ کے معاملات ہمارے لیے جنت تک رسائی کا ذریعہ بنیں گے آپ دیکھیں ہم اپنے گھر کا راستہ بھول جائیں یا ہم کسی دوسرے شہر کسی کے گھر جانا چاہیں تو ہم لوکیشن ڈالتے ہیں اب تو گاڑی میں بھی سسٹرم آگیا اور موبائل پہ بھی تو وہ ہمیں ڈریکشن دیتی ہے وہ گاڑی ہے وہ موبائل اور ہم سیدھا اس گھر کے آگے جا کے گاڑی روکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ان کی زندگی ان کی حادیث ہمیں جنت کی ڈریکشن دیتے ہیں تو ہم ان کی سنتوں کو فالو کرتے کرتے انشاءاللہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کی صبح سنیری ہو شام سوہانی ہو وہ کس طرح ایسے کر سکتا ہے کہ اس کا تمام وقت صبح سے لے کر شام تک قیمتی اور انمول بن جائے اور فرشتے ہر دم اس کے لئے سوا بھی لکھتے رہیں اس کے درجات میں مسلسل بلندی ہوتی جائے اس کے گناہ مٹھتے جائیں تو میری تمام سننے والے جہاں تک میری آواز جاری ہے ایسا ممکن ہے اور یقینی ہے اور کافی لوگ کافی مسلمان اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں وہ اس طرح کے ہر مومن اپنی صبح سے شام تک کے لمحات اس طرح گزارے کہ جس طرح رسول رحمت نے گزارا تھے یعنی آپ اپنے تمام اقوال اور وہ افعال آقا دو جہاں کی جو سیرتیں ہیں جو ان کی سنتیں ہیں اس کے سانچے میں ڈھالیں تو آپ کی جو حیات ہے جو آپ نے ادھار لے رکھی ہے موستار ہی ہے نا اللہ نے دی ہوئی ہے ہر لمحہ عبادت بن جائے گی تو یہ جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ جو ہماری کوشش ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہماری ساری زندگی جونسی ہے وہ امام کائنات کی سنتوں کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا کر جنتوں میں بلند مقام اور مرتبے تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے تو آئیے آج سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آسان سی سنتیں ہیں جسے ہم فالو کر کے ہم اپنے زندگی کا صبح کا آغاز کریں گے اور سارا دن ہمارا پھر سنت کے مطابق گزرے گا آج ہم دیکھتے ہیں آپ صبح جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں سب سے پہلی جو سنت ہے چہرے پر سے نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھتے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگتے یعنی یہ بھی سنت ہے ہمارے اکثر بچے آنکھیں ملتے ہیں کئیوں کو عادت ہوتی ہے وہ اٹھ کے اپنے چہرے پر ضرور ہاتھ مارتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں کیونکہ اکتم سے اٹھ کے کھڑا ہونا بھی ناممکن ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو پناتے ہوئے جب بیٹھ سے اٹھیں تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر مار لیں پھیر لیں اور نیند کے آثار کو ختم کریں امام نہوی رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے پیش نظر نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو مستحب قرار دیا ہے دوسری سنت ہے بیدار ہونے کی دعا زیادہ بچوں کو آتی ہے جن کو نہیں آتی میں پڑھتی ہوں آپ اس کو یاد کریں پیارے سل کی پیاری دعا میں بھی آپ کو یہ مل جاتی ہے بہت سی کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ریٹن میں آپ کو ساتھ سینڈ بھی کر دوں الحمد للہ اللذی احیانا بعدما آماتنا ویلیہ نشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی طرف اٹھ کر جانا ہے لازمان اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اسے کبھی بھی آپ نہ بھولنے پڑنا بار بار تلفز ٹھیک کریں اگر آپ میں سے کوئی بچے سنانا چاہیں کوئی خواتین سنانی چاہیں تو جو ہم نے فیڈ بیک رکھا ہے اس کا اس میں آپ سنا سکتے ہیں تیسری سنت مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ موں صاف کرتے مسواک کی فضیلتوں پہ ہم بولنے لگیں تو بہت ہمیں ٹائم چاہیے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی کس قدر فضیلت ہے اور کس قدر اس کے استعمال سے دانتوں کی کتنی بیماریوں سے نجات ملتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے بیماریوں سے نجات ملے گی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت فضیلت بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا معمول تھا کہ آپ اس سے اپنے دانتوں کو صاف کیا کرتے تھے ہم بھی مسواک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ہم بھی اس کو اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کریں گے چوتھی جو ہے ناک جھاڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو اب تین مرتبہ ناک جھاڑے کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے بخاری کی روایت ہے تو پانی ہلکا سا ڈال کے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے اسے تین دفعہ جھاڑیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ فریش بھی ہوں گے اور آپ جانتے ہیں نا کہ ناک کی بیماریاں مسلم ممالک میں نہ ہونے کے برابر ہیں کچھ عرصے پہلے تک تو تحقیق میں تھا کہ ہے ہی نہیں جبکہ باہر کے ممالک میں بہت زیادہ ہے تو تحقیق سے ثابت ہوا کہ مسلمان جب بزو کے وقت پانچ وقت ناک جھاڑتے ہیں تو ان کی ناک کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہتی ہیں اور پانچوی سنت دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھونا رشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنے ہاتھ برطن میں نہ ڈبوئے جب تک اسے تین مرتبہ دھونا لیں آج کے لیے یہ پانچ سنتیں کافی ہیں دوبارہ دھورا دیتی ہوں انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے اب جب آپ اٹھیں گے تو صبح بیٹ سے نیچے پاؤں جب آپ کرتے ہیں تو چہرے پر ہاتھ سے نیند کے اثار مٹائیں گے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عدا تھی یہی طریقہ تھا اور پھر دعا پڑھیں گے اور پھر ہم مسواق ضرور کریں گے آپ سب مسواق لیں اپنے گھروں میں رکھیں اور پھر ناک جھڑنا اور پھر دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھوکے پھر آپ ناشتہ کریں جو بھی آپ کی روٹین ہے جو نماز پڑھتے ہیں بڑے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ دیر سے اٹھتے ہیں جو بیمار ہے جس نے نماز نہیں پڑھنی کم سکم یہ پانچ سنتے وہ ضرور فالو کریں اگلی پانچ سنتوں کے ساتھ یا تین سنتوں کے ساتھ دوبارہ آپ سے بات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ